سبھی پسو پالک بھائیوں کو نمسکار سواگت کرتے ہیں جی آپ کے اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل خرب ڈیری پارم پر آسا کرتے ہیں جی آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی شاندار لگے گی اور جو بھی باتیں بتائی جائیں گی سابسو تری باتیں ملیں گی جی آپ کو اور آج آپ کو ایک لوڈ دکھائیں گے جو کی کھچا کھچ بہنسوگا بر آوا جی اور یہ سبھی کی سبھی بھکے کولا پور جائیں گی آپ جو ٹیاں دیکھ سکتے ہوں جی پیٹ کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو تقریباً دس بہنسے جائیں گی اور ساری کی سارے بہنسے نہیں ہے جوٹی ہے ایک بہنسے جی اس میں جو کی آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہوگی لیکن ساری کی ساری پہلے بیعت کی اور دوسرے بیعت کی دمدار جوٹیاں جو کی بھائی صاحب نے ان کو دلائی ہے اور کیا کچھ پروسیس رہتا ہے ساری جانکاری لیں گے ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں نمسکار جی اپنا نام کیا جی ایک منٹ رام سے وہ کیونکہ وہاں پہ واز بیک سائیڈ میں زیاد تھی اب بولیں جی آپ راجناتھ اپنا نام ہے سائی ناتھ بابا کے نام سے اپنا ٹھیک اور جو یہ اپنا فارم ہے یہ کہاں پہ برودہ میں یہ بھونگرہ گاؤں میں ان کا فارم ہے جی اور اب کیسا کچھ کیا پروسیس رہت اپنی میسو کا سیل پرچیز گا ہم تو بجار سے نہیں کرتے گا اچھا گاؤں سے اور ایک کچھے خوٹے سے آپ بینس دلاتے ہو گرگر جا کے بینسے دلاتے ہیں جی نمسکار بھائی شاہر یہ آپ نے جو بینوں نے بتایا کہ گاؤں سے ارے کچھے خوٹے سے بینس دلائی آپ کو گاؤں سے دلائی یا سہر سے دلائی ہے گاؤں سے گاؤں سے بینس دلائی ہیں ساری کچھے خوٹے سے دلائی ہیں ایک کام پسو پالک کے گھر سے یہ دیکھو جی جو آپ کو بیک سائیڈ میں دکھائی دے رہے اتنے بندے کی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھے خوٹے سے بینس لی ہے اور جو بھی ان کا کام ہے اس میں کوئی دوکھا دڑھی تو نہیں کسی بھائی کے ساتھ نہیں ان کا بیوار کیسا آپ یہ بتائیں ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے بڑھیا اور رینے کھینے کھانے پینے میں کوئی سمیسیات نہیں ہوئی کوئی آپ کو کون سائی بھائی کو دیکھو کیوں کہ اور کوئی بھی بھائی آئے گا ہاں جی دس سال سے آ رہے ہیں دس سال سے آ رہے ہیں دوکھا دڑھی یا کچھ ایسا کچھ دو نمبر کا کام نہیں ان کا ایک نمبر کا کام ہے یہ دیکھو جی اپنا نام کیا جی سنتووس پاٹیل کولاپور سے یہ دیکھو جس ایک جو سنتوشت گراک ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ دس سال سے ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کارن آ رہے ہیں جو کی با پانچ جار دس ہزار روپے مندی بہنس دلانے کا ان کا کام ہے پسی نہ دیکھ سکتا جی ماتھے میں کتنا ہے ہوا یہ ایسا ہی نہیں ایسا ہی نہیں آتا کیونکہ دس بہنسے ایک دن میں نہیں دلائی جاتی کتنے دن لگے جی آپ کو یہ دیکھو جی چھے دن میں دس بہنسے دلائی ہیں کئی بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بس دو دن لگے تین دن میں ہم نے گھا ڈی لوڈ کر دی وہ پکے کھٹے سے آپ کو بہنسے دلاتے ہیں اور یہ انہوں نے بتایا کہ کچھے کھٹے سے بہنس لی ہے کوئی دوکھا دیوارا کام نہیں ہوا یہ دیکھو اور یہ دیکھو جی کھانا کھلا کے لے کے جاتے ہیں پیچھے گھا ڈی بلیرو آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی اس میں لے کے جاتے ہیں اور جو کی بھی ان کی ملکنگ ہو چکی ہے جی بات کرتے ہی جوٹی کے بارے میں بتائیں جی کون سا بیات جی اس کا پہلی بیات میں ہے کتنا کچھتا جی بھائی یہ تاندوا بھی آپ دیکھ سکتے ہو جی بچے کے اور کتنے میں دلائی جی آپ نے یہ دیکھو جی بھونگرا گاؤں سے دلائی ہے ایک لاکھ ماتر بارہ جار میں پیٹ کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو جی بہت ہی ساندھر جوٹی شنگل اڈی کی ہے ایک دودارو جوٹی جو کیے رہی گی ایک لاکھ بارہ جار میں بات کرتے ہیں اس جوٹی کے بارے میں بتائیں جی ماتر ستاسی جار میں ستاسی جار میں تو جی کچھ نہیں دیتا آپ نے کہاں سے دلائی ہے کون سے گاؤں سے دلائی ہے ستاسی بڑودہ سے ہی دلائی ہے بڑودہ گاؤں سے بھائی آدھ کر لیو جس بھائی کے پاس ستاسی جار میں دلائی ہے اور یہ کتنے ہی دلائی ہے ایک لاکھ چواری سزار کی بھی جوٹین کو دلائی جی یہ دیکھیں چہرے مورے کی سینگ کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی ابھی ملکنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی آپ کوئی جیل گاؤں سے یہ دلائی جی اڈر کی کوالٹی کی بات کریں پیٹ کی کوالٹی کی بات کریں جی اور یہ دیکھیں دار نکالنے کے بعد ایک نمبو سا نچڑ گیا ہے اس میں دودھ کتنا جی چھے چھے لیٹر دودھ ہیں آپ نے کتنے سمیہ دودھ دیکھا اس کا تین سمیہ دیکھا ہے تین سمیہ دیکھا ہے یہ دیکھو جی تین سمیہ اس کی ملکنگ کرا کے انہوں نے دلائی ہے بھائی صاحب نے اور بات کرتے ہیں یہ کتنے کے لیے یہ دیکھو جی ان کو بھی آدنین کے گراکوں نے بتائی کہ ایک لاکھ پانچ ہزار کی ہم نے لیا ہے اس میں کتنا دودھ ہے بھائی صاحب مطلب تیرہ لیٹر ہوگا تیرہ لیٹر میں یہ بہنس ایک لاکھ پانچ زار میں یہ دیکھو جی اگر پکے خوٹے پہ یہی جوٹی ہوتی تو آپ کو ایک لاکھ پتچیز زار کی بیس کی ایسے ملتی ہے دیکھیں جی کوئی اڈرمیٹی ڈاپنی صاحب ستری جوٹی مٹھی آتھن ہے کلہ کلہ بڑھی آتھن ہے جی آگے پیچھے پیار کر کے ضرور کھڑی بات کرتے ہیں اس بہنس کے بارے میں اس کا بیاد تو چوتھا کا تیسرا تیسرے بیاد کی ہے جی کون سے گاؤں کی یہ بھونگرے گاؤں سے لیے یہ اور یہ کتنے کے لیے جی 97 97000 کی اور یہ دیکھو جی آپ پہ کٹڑا دیکھ سکتے ہو تاندوہ ابھی بھی لٹک رہا ہے ساری میری خیال سے کچھی بھی آئی دلائی ہے کیونکہ جو بین سے زیادہ پکی ہوئی جائیں گی نا وہ بھائی صاحب گاڑی میں جا کے وہاں پہ آگے جا کے دودھ نہیں دیں گی اڈر کی کوالٹی اس کی بھی دیکھ سکتے ہو اور بلکل پتڑی چمڑی کی ہے جی یہ دیکھیں آپ بلکل پتڑی چمڑی کی ملائم چمڑی کی ہے پیٹ کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہو لیکن کچھ ضرور بیچ کا ہے اور لیکن اڈر کی کوالٹی بات کرے پتھر کی لیے اٹھی ہے جی جوٹی کی کتنا کچھ اس میں دودھ ہے ماتر سے تانوہ زار میں آپ نے دلائی ہے اور بات کرتے ہیں جی دوسری یہ کون سے بیاد کی جی دوسرے بیاد کی بلکل چھوٹے رینگ شنگ کی جوٹی ہے یہ دیکھیں جی آپ چہرے مورے کی شنگ کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو بلکل چھوٹے شنگ کی جوٹی جو کی ہے کتنے کی دلائی ہے بھائی صاحب یہ کتنی ایک لاکھ تیس جار کی یہ سترہ کلو یہ بات تھوڑیا زمنی ہوئی یہ دیکھو تائیٹ بیائی ہے اور یہ دیکھو ساری بات بتائیے چھتر گاؤں سے لی کتنے ٹائم دودھ دکھا گے دو ٹائم چوئی اور نیچے کٹڑی ایک لاکھ تیس جار کی یہ اس لیے تھوڑی آپ کو ضرور مندی میں لیا ہے مگنا تھا دس جار لے لو کٹڑی چھوڑ دو اچھا دس جار کی کٹڑی واپس جو زمیدار تھا اس لے رہا تھا میری کٹڑی چھوڑ دو کٹڑی کے ماتھیں وائٹ نیسان ضرور ہے لیکن جو کٹڑی کی پیٹ کی کوالٹی ہے اور وغیرہ جو بھی بہت ساندار کٹڑی آجی نیچے اور بینس جوٹی جو کی بہت ساندار ہے ایک لاکھ تیس جار میں سترہ کلو دودھ تول کے دو ٹائم دودھ دکھا کے دی ہے جی اور یہ بات کرتے ہی جوٹی کے بارے میں جی اس کے بارے مت آئیں ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ پانچ جار کی پھر یہ اتنے دودھ میں نہیں رہ سکتی کیوں کہ ایک لاکھ پانچ جار کی دیکھو جی یہ موٹل موٹی ساتڑ زیادہ ہیں یہ چیار دن کی بہت ساتڑ زیادہ ہے یہ دیکھو جی ایک لاکھ چھبیز زار کی جوٹی دلائی ہے بہت زیادہ باری ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جوٹی کے ابھی بھی پیروں پر باؤ دیکھ سکتے ہو جی کتنے پیروں پر باؤ ہے ایسا ہی اس کے لوٹی اگلی سائیڈ بہت زیادہ نسے بہت ہیں جی اور اڈر کی کوالٹی کی بات کریں جی آپ نسے اور تھن وغیرہ دیکھ سکتے ہو جی بہت ساندار جوٹی ہے اور کون سا بیات بتایا آپ نے اس کا پہلا بہت پہلے بیات کی بہت ساندار جوٹی جی اور بات کرتے ہی جوٹی کے بارے مطلعے پہلا بار ایک پہلے بیات کی کتنے کی دلائی ہے ایک لاکھ پانچ ازار کی یہ جوٹی دلائی جی آپ اس کے اڈر کی کوالٹی کی بات دیکھ سکتے ہو جی کلہ کلہ تھن ہے پوشنے کے بعد کیسا تھن بناتی ہے پورا بڑیا موٹا تھن نکالتی ہے ایک لاکھ پانچ زار میں بہت ہی ساندار دمدار جوٹی جو کینوں نے دلائی بلکل چھوٹے رینگ شنگ کی نیچے کیا جی اس کے نیچے بھی کٹی ہے اور بات کرتے اس جوٹی کے بارے میں بتائیں جی یہ کون سے بیعت میں ہے دوسرے بیعت کیا جی آپ چہرے مورے کی شنگ کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو اور آپ نسے وغیرہ دیکھیں جی بہت ساندار جوٹی جو کینوں نے یہ دلائی کتنے ایک لاکھ ترتالیزار پانچ سو کی یہ دلائی جی پیٹھ کی کوالٹیز کی بھی دیکھ سکتے ہو اور بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ساری کی ساری آپ کو بیک سائیڈ میں کتنی بحثے دکھائی دے رہی ہوں گی اور بہت زیادہ بائی بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے کتنی کتنی ایک بندے نے کتنی بحث لیا آپ سے کسی نے دول لیا ہے کسی نے ایک لیا ایسے لیا ہے یہ بھی عام پسو پالک ہے کوئی ویپاری نہیں انہوں نے کوئی بیچنی نہیں ہے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ سبھی بھائی اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو میں کیسا ریٹ ہے ان کا کتنے کی دلائی کوئی گلت تو نہیں دلائی اور ایک بات اور دکھائیں گے جی سبھی بحثوں کے ابھی یہ لوڈ ہوئیں گی اور یہ ٹوکن نمبر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں جی کیا ٹوکن نمبر بھائی سابس کا یہ دیکھیں جی ایسے ہی اس کے بچے کے نیچے لگیں گے پانچ نمبر ٹوکن اس کے اور بچے کے بھی پانچ اس سے کیا ہوگا جو اس کا بچہ اس میں پچھانے میں آسانی رہے گی جی ویڈیو کیسی لگی سارے بھائی اپنی رائے ضرور دیں اور کومنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں جی اور رہنے کھینے کی پچھے آپ دیکھ سکتے ہو جی گھر بھی ہے اور بہت ساندھار بھائی ساب کا ہر چیز جو بھی آپ کو بتائیے مازلہ ساب سوٹری آپ کو لگے گی اپنا ایک بار نمبر اور دیں جی نمبر اور بولے 9541 85ены 97 87 87 83 83 83 آپ کے پاس 94 94 91 72 92 93 اور یہ دیکھ سکتے ہو جی سب ہی بھائی جو کہ یہ کولا پور سے آئے بھی ہیں بھائی ساب کے پاس یہ دیکھ سکتے ہو جی کم سے کم بھی بھائی دس بندے ہیں اور دسو بندے کو کوئی کھانے کی کوئی رہنے سینے کی نانے کی کوئی پروگلم تو نہیں ہوئی بہت بڑی آئے ان کا کام ہے یہ دیکھو جی سب ہی بھائی جو بھی آئے ہوئے ہیں سب ہی کے سب ہی سنتوشت ہیں ان سے بہنس لے کر اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جو بھی بھائی آئے وہ ایسے ہی خوش ہو کے جائے جیسے یہ سارے کے سارے دس بھائی جو بھی بار سے آئے ہوئے ہیں کسی نے ایک بہنس لی کسی نے دو لی ہے اور جو کی بڑی آئے کی بڑی آئے سے دلائی ہیں بھائی صاحب کا نمبر آپ نے ڈال دیا جس بھی پسو پالک بھائی کو لینی ہو آپ کا کام بار سے دلانے کا یا پھر اپنے فارم پہ رہتی ہے اچھا گاؤں سے گھوم کے دلاتے ہو اور یہاں پہ کٹھی کر کے پھر گاڑی میں لوڈ کرتے ہو ویڈیو کیسے لگی سارے بھائی اپنی رائے ضرور دیں دنیواز سبھی پسو پالک بھائیوں کا جو اتنے بھائی اپنے ساتھ جڑیں دنیواز